اس سٹیج پہ کوئی مشاعر اتنے خافیہ ڈھونڈ کے نہیں لاسکتا اس لئے کہ یہ صرف بنارس کی گلیوں کے خافیہ ہیں پھلجڑی ہے مستری ہے مسالہ ہے لومڑی ہے اچھا اگر بہر میں پوری لومڑی نہ پائے تو کہیں دوم آجائے کہیں گردن آجائے تب بھی چلے گا وہ ضروری نہیں ہے تو یہ سب بھی بہت امدہ قسم خدا گیا آپ کا حقہ سمجھ لیجئے آپ یہ صرف آپ ہی ہیں ہاں نظیر اکبر آبادی ہوتے تو وہ یہ کام کرتے نظیر اکبر آبادی نے ایک شیر کہا تھا ہم ہیں خاموش پڑے مثلِ انار و مہتاب ہم ہیں خاموش پڑے مثلِ انار و مہتاب ایک ذرا آگ لگاؤ تو تماشا دیکھو یہ نظیر اکبر آبادی نے کہا تھا یہ ان کا شیر میں پیش کر رہا ہوں تو یہ بس آپ ہیں اس وقت قسم خدا کی اور پھر وہ مسالہ وہاں تک اور یہ سب تو کوئی دیکھی نہیں سکتا یہ صرف آپ ہی کا کام تھا یقین جانئے مگر وہ صاحب کہ علی کو چھوڑ کر ہم کیوں کسی کی بات کریں صاحب یہ 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 بھی اچھی زمین تھی اچھا نظامت میں کم سکم ایک دو شیر تو ہونے چاہیے تو میں علامہ صحیح شہیدی کے شیر پیش کرتا ہوں اور یہ مدرسے کے تلمہیں لگے کہ محفل ہو رہی ہے بعض آپتہ طور پر کہ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو خدا کا ذکر کرو یا نبی کی بات کرو ہے وقت نظہ جو بالی پہ آگئے مولا ہے وقت نظہ قبرستان میں پڑھا نہ ہوں دیکھئے ہے وقت نظہ جو بالی پہ آگئے مولا کہاں کی موت بسپ زندگی کی بات کرو کہاں کی موت بسپ زندگی کی بات کرو میری لہد میں ادھیرہ یہ غیر ممکن ہے جہاں علی ہے وہاں رغشنی کی بات کرو میری لہد میں ادھیرہ یہ غیر ممکن ہے جہاں علی ہے وہاں رغشنی کی بات کرو فرشتو کیسا سوالو جواب تربت میں فرشتو کیسا سوالو جواب تربت میں اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو مہتمدار صاحب آپ نے اتنا مارکے کے کلام اور اشاعر پیش کیے ہیں آئیے وہ چراغ جسے بنارس کی فضاؤں نے پالا ہے آج وہ چراغ بھی بین الاقوامی حیثیت حاصل کر کے آفتاب اور مہتاب سے گفتگو کر رہا ہے میں گزارش کروں گا شاعر اور مولانا شاعر اہل بیعت زاکر اہل بیعت جناب شبیع گوپال پوری صاحب سے تشریف لے آئیں بارگاہ مولا میں بارگاہ اہل بیعت میں منظم خراج عقیدت پیش کریں باواز بلند نارہ صلوات سے آپ ان کا خیر مولا سب سے پہلے اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مسئل سے آغاز کرتا ہوں مولادہ فرمائے دیکھیں زرے زرے کو دل کشی دی ہے خوشک پتوں کو تازگی دی ہے خوشک پتوں کو تازگی دی ہے تیری آمدین علی مولا ہم مریضوں کو زندگی دی ہے ہم مریضوں کو زندگی دی ہے تیری آمدین علی مولا ہم مریضوں کو زندگی دی ہے ہم مریضوں کو زندگی دی ہے چار مسئل سے آغاز کرتا ہوں بیٹے کا ذکر ہو تو باپ کا ذکر نہ ہو وہ نہیں سکتا چار مسئل سے مولا کرتا ہوں کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے حق پرستوں پہ مہوان ابو طالب ہے حق پرستوں پہ مہوان ابو طالب ہے تم مسلمہ ہو تو پہچانے بتا اپری بڑا کمزور مائک ہے بھئی ملہ ہوتی ہیں کل ایمان کا ایمان سعی پکڑے ہیں کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے حق پرستوں پہ مہبان ابو طالب ہے تم مسلمان ہو تک پہچانے بتاؤ اپنی ہم مسلمانوں کی پہچان ابو طالب ہے ابو طالب ہے ہم مسلمانوں کی پہچان ابو طالب ہے کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے حق پرستوں پہ مہبان ابو طالب ہے تم مسلمان ہو تک پہچانے بتاؤ اپنی ہم مسلمانوں کی پہچان ابو طالب ہے 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 ہمارے پاس ہے مسجد کے ساتھ فرش ازا یہی وجہ ہے کہ دنیا نظر جمعے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا نظر جمعے ہیں زمانہ ہمیں کو بہت پہلے ختم کر دیتا دعا فاطمہ زہرہ ہمیں بچائے ہیں دعا فاطمہ زہرہ ہمیں بچائے ہیں ہمارے پاس ہے مسجد کے ساتھ فرش ازا یہی وجہ ہے کہ دنیا نظر جمعے ہیں ہمارے پاس ہے مسجد کے ساتھ فرش ازا جتنے آزرات بہت سارے ایسے باہر لوگ ہیں جو پرزی پہ اپنا نام لکھ کے نمبر لکھ کے وہ تیار ہیں دینے کے لیے چونکہ یہاں پہ قرآن نکلتا ہے یہی وجہ ہے بھائی ماشاءاللہ سے پچھلے سال آپ نے زیارت کی تھی اس سے پہلے ایک سلوار پڑھیں محمد والے محمد پر ہمارے پاس ہے مسجد کے ساتھ فرش ازا یہی وجہ ہے کہ دنیا نظر جمعے ہیں زمانہ ہم کو بہت پہلے ختم کر دیتا دعا فاطمہ زہرا ہمیں بچائے ہیں دعا فاطمہ زہرا ہمیں بچائے ہیں جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھوئے ہیں جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھوئے ہیں آج جو حکومت چلا رہے ہیں ان کے لیے پیغام مولا کائنات کا سنیں جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھوئے ہیں وہ لوگ اپنے مقدر پہ صرف روئے ہیں وہ لوگ اپنے مقدر پہ صرف روئے ہیں کوئی غریب بھی یہ بات کہے نہیں سکتا کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکے سوئے ہیں لیے پہ صرف روئے ہیں جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھوئے ہیں جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھوئے ہیں وہ لوگ اپنے مقادر پہ صرف روئے ہیں کوئی غریب بھی یہ بات کہیں نہیں سکتا کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکے سوئے ہیں کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکے سوئے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد والی محمد کو کوئی غریب بھی یہ بات کہیں نہیں سکتا کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکے سوئے ہیں کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکے سوئے ہیں ایک مطلعہ چند اشار میں بنارس میں پہلی بار پڑھا ہوں ملازح فرمائے دیکھیں چونکہ ہم بھی یہی کے رہنے والے ہوگئے بنارس کی ملازح فرمائے مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو دولت یہ ورسے میں ماں سے ملی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو دولت یہ ورسے میں ماں سے ملی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے دوش پر کر کے اونچا علی کو بجا کہہ رہے تھے یہ خم میں رسول خدا دوش پر کر کے اونچا علی کو بجا کہہ رہے تھے یہ خم میں رسول خدا جس کا مولا ہم ہے اس کے مولا علی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جس کا مولا ہم ہے اس کے مولا علی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ایک پیچھے والے مل کے سلوات پڑ دیں محمد والے محمد مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو دولت یہ ورسے میں ماں سے ملی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جان ابی کی بچانی تھی سواستے سو گئے بسطر مصطفیٰ پر علی جان ابی کی بچانی تھی سواستے سو گئے بسطر مصطفیٰ پر علی اس کے بدلے میں مریضی خدا کی ملی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو دولت یہ ورسے میں ماں سے ملی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جان ابی کی بچانی تھی سواستے سو گئے بسطر مصطفیٰ پر علی جان ابی کی بچانی تھی سواستے سو گئے بسطر مصطفیٰ پر علی اس کے بدلے میں مریضی خدا کی ملی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے تاریخ کی مناسبت سے ملازہ فرمائے پاس کعبے کے پہنچی ہے بنتِ اسد احتمام خدا بھی عجب یہ ہوا پاس کعبے کے پہنچی ہے بنتِ اسد احتمام خدا بھی عجب یہ ہوا خانہِ رب کی دیوار شک ہو گئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ابھی تک میں نے نہیں کہا توجہ لیکن اب توجہ چاہتا ہوں دو تین شہر کے لئے مناسبت سے فرمائے مجھ کو دولت یہ ویری سے میں ماں سے ملی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بات تھوڑی سی تھی بات تھوڑی سی تھی تل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا بات تھوڑی سی تھی تل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا قبر میں میری آئیں گے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بات تھوڑی سی تھی تل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا بات تھوڑی سی تھی تل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا قبر میں میری آئیں گے مولا علی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جو علی کا نہیں وہ جو علی کا علی شہی کیا بات ہے جو علی نے اتنا کہا جو علی ویار چوڑی سی تھی جو علی wise ہے روایت میں مشہور قولِ نبی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے آپ کا بھی عمل ان کے جیسا ہی تھا کہہ کے تک بھی رکاٹا تھا شہ کا گلا آپ کا بھی عمل ان کے جیسا ہی تھا کہہ کے تک بھی رکاٹا تھا شہ کا گلا آپ کا بھی عمل ان کے جیسا ہی تھا کہہ کے تک بھی رکاٹا تھا شہ کا گلا آپ کو بھی کوئی گر کہے دائشی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے موسیقا موسیقی